صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عیدی عطا کرتا ہے اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے آج شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے آپ کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی اب بھی ملتی ہوگی تو کوئی دس روپے کوئی بیس روپے کوئی پچاس روپے لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی کپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے تو یار جب ایک عام آدمی دس بیس روپے دے دیتا ہے لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازہ ہو تو وہ پھر پانچ سو روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہو جب عیدی لینے کا وہ کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا حالانکہ بازار شر الاماقن بری جگہ سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین جگہیں بازار ہیں تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جائے جاتا ہے آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکے یا اپنی ذریعات کو وہاں سے جا کے خرید کے لازے کے تو وہ مجبوری ہے تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندے سے کندہ چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو آزمائش میں ہی کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلت الجائزہ ہے یہ جھولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے تو یہ رات بھی ہماری اللہ کی حضور عبادت میں گزرنی چاہیے ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے یادِ الہی میں گزرنی چاہیے تو لیلت الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجئے اور اس رات کو برباد نہ کیجئے سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی اب اس کا صلح لینے کا وقت ہے اب عیدی لینے کا وقت ہے تو عیدی لیجئے اپنے رب سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجئے اس سے خیرات مانگئے اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سمو لیجئے تو اپنی ذریعات کے لیے اور وقت نکالیے اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں پانچ نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی امارے اوپر واجب کی ہے عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے تو یہ ہمارا امتحان تھا ہمارے ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی اس کے بعد آج زہر کے وقت آج عید کے دن فجر کے وقت آج اثر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں ترابی بھی پڑے اور نمازیں بھی ادا کریں اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے زہر کے وقت آدھی صف ہو تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا کہ یہ پڑتے تھے نمازیں اور تراوی اور کیا کیا کرتے تھے پتا چلا نہ کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آگئے تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا اللہ کے حضور سرقروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی گنتی کے دن انہیں کہا گیا ہے تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیٹ جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیٹ جاتی ہے اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم زندگی کہاں گزارتے ہیں تو آئیے ان لمحوں کو غنیمت جانیے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا دوستوں سے ملیے گا رشتہ داروں سے ملیے گا اچھے کھانے کھائیے گا اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے عید رنگا رنگ کھانے کھانے کا نام نہیں ہے عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے عید کے دن ان سے بھی تم جپیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے دستور بھی ہے آج عید کا دن ہے آج تو گلے ملنا چاہیے تو یار دشمنوں کو بھی بھر بھر کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو تو پنچ گانا نماز کا آپ احتمام کیجئے ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے اللہ کے حضور سرخروی اور کامیابی کے لیے دعا مانتے ہوئے ماہِ سیام سے رخصت ہوں روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے ہر وہ شخص جو مال نساب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں تو غرابہ کو مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی زوریات کا ضرور خیال کیجئے اپنی ہمسائیگی میں اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھئے گا اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا لوگوں کی زوریات کا خیال رکھئے گا اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا پورا خیال رکھیں اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی ان فرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اور یہ عمومی طور پر یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پر یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے نہ کہ ان کے اندر احساس تفاق پر پیدا ہو اعتدال کے ساتھ ان کی ذریعات کو پورا کیجئے لیکن آپ کا جو اطراف ہے گرد و پیش کا محول ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برطری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترقیب دیجئے بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بھڑا پہ تک بانٹتے رہتے ہیں اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو بچوں کے اندر پختہ ہو تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کرنے میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے اور اگر مقبول نہیں تو روزے مو پہ مارے جاتے ہیں تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں انتیس یا تیس روزے نصیب کی ہے روزے تیس ہوں یا انتیس ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ ثواب پورے تیس کا یطا کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید ہوگی لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے اگر ان کو شریح شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسو عید ہوگی چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افتار کرو تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں گے تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط رویت ہے تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلے بدن کی میل کچیل دور ہو ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو اگر یہ رمز سمجھ میں آگئی کہ مو کالا ہو تو کوئی نہیں دل کالا نہیں ہونا چاہیے ابو لہب ابو لہب کا کیا معنی ہے شولے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا اس کو اس لئے ابو لہب کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا دل کالا تھا جہنم قائدن بن گیا قرآن نے پھٹکار ڈالی اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا اللہ اکبر لیکن وہ تھا کرموں والا وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ السلام کا متوالا تو بات باطن کی ہے بات ظاہر کی نہیں ہے ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے باہر کی صفائی کی توجہ دیتے پہلے اندر صاف کر لیں اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کو چہل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں مو کالا چنگا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کر لو یہی حج اکبر ہے حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا کہتے ہیں کعبہ آ گیا گل نہیں مک دیجے دلوں نہ مکائیے تو کہا اس کی اصلاح کرو یہ حج اکبر ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے وہ کیسے اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیلِ اتھا رست اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیلِ اتھا رست کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں اس کی طہارت کا سامان کریں آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچھلی جگہ ہو جہاں گندگی پڑی ہو غلازت پڑی ہو تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائے تو وہاں بیٹھے گا جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو اس میں بدبو ہو اس میں غلازت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہو تو آپ اپنے مہمان کی نفاستِ طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے ہم شادی سے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے کہ وہ راستہ نہیں ہے تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں اور اگر وہاں دھیر گندگی اور غلازت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلائیا اور گھر میں غلازت کے دھیر پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن اگر آپ گھر کو مصفہ کرتے ہیں مزکہ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں سترہ کرتے ہیں قالید بچھاتے ہیں اتر چھڑکتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا محول میں خوش مویں پھیلی ہوئی ہیں تو اگر دل میں حسد ہے حقد ہے بغض ہے کینے ہیں نفرتیں ہیں یہ گندگی اور غلازتوں کے دھیر لگے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے وہ تمہارے دل میں میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلازتیں پڑی ہوں گی نہیں یہ سارے دھیر اٹھائیں دل کو مزکہ کریں مصفہ کریں پھر عشقوں کا چھڑکاؤ کریں اللہ اکبر پھر پیار کے مخملی کالین ڈالیں اللہ اکبر الفتوں کے گاؤں تک یہ لگائیں اور پھر آواز دیں ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھئے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا بڑا تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کونہ تھا وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردادار خواتین ہیں وہ اپنی جانوروں کو وہ ایک سمت لیے کھڑی ہیں سمجھ گئے کہ مردوں کے حجوم میں آنا نہیں چاہ رہی ان کا حیاء مانے ہے تو وہ آگے بڑے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سہراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیئے وہ واپس گئی اور اپنے والدے بزرگوار سے کہا کہ ایک سالے نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیاء تھا اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی تو ان کے والدے گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا فجاعت ہو اہداہما تمشی الا استہیائن ان میں سے ایک خاتون حیاء میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی اس نے کہا کہ ہمارے والدے گرامی آپ کو بلاتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ عجر دینا چاہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعب علیہ السلام کا اور یہ سابزادیاں حضرت شعب علیہ السلام کی تھی تو اس خاتون کا شرم و حیاء کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا قرآن نے اس کی حقائط بیان کی ہے تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیاء کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حقائط بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیاء کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے اللہ اکبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیاء کے حوالے سے الحیاء من الائمان حیاء ایمان سے ہے تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیاء کے جوہر سے مزین ہوں گے مالا مال ہوں گے آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہے اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیاء دار تھے باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے ان کا حیاء اور حضور کی ازواج متحرات کا حیاء دیکھئے ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وسال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے تو حضرت ام الممنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑنی اوڑ کے اور چادر لے کے جاتی مجھے عمر سے حیاء آتی یہ ام الممنین کا انداز زندگی ہے مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیاء کریں جو ممنوں کی ماں بھی لگتی ہیں اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے چہرے کا پردہ تو نہیں ہے باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھام کے رکھے اب ام الممنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر عمر قبر میں ہیں لیکن ام الممنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیاء آتی اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہار نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیاء کا یہ سبق دیتا ہے بڑوں سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی اللہ سے حیاء کرنے کی اس کے رسول سے حیاء کرنے کی تلقین کی گئی صحابہ فرماتے ہیں بعض قات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیاء کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے آج دادہ کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیاء کا جہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے یہ جاہلیت ہے بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمع بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہم سائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ مسائے کے بچے سو چکے ہیں مزدور کے بچے زد کر بیٹھے اور وہ زد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چکرائے گا صلی اللہ علیہ وسلم